کیے میرے قتل کے بعد اس نے جفاں سے توبہ ہائے اس زود پشمہ کا پشمہ ہونا پیچھے خواتین پر پولیس کا تشدد خواجہ آصف نے معافی مانگی کہتے ہیں کہ ہماری سیاست میں کہیں بھی انتقام کا لفظ نہیں ہے چادر اور چار دواری کا تقدس معمال کرنے کی جازت نہیں دی جا سکتی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس طرح کا سلوک کیا جائے گا جن فیملیز کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ان سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں ٹی آئی کے رانماؤں کے گھروں کے اوپر جو ہے پولیس نے ریڈ کی ہیں اور وہاں پہ چادر اور چار دواری کی جو بے خرمتی ہوئی ہے خواتین کے ساتھ جو ہے گستاخی کی گئی ہے اور خواتین کا جو ایک تقدس ہے ہمارے معاشرے میں اس کو برقرار نہیں رکھا گیا میں پچھلے 32 تیتی سال سے اس شہر سے سیاست کر رہا ہوں آپ لوگوں کی مربانی کی وجہ سے اس سے پہلے چالیس پنتالیس سال میرے والد صاحب نے سیاست کی ہے یہاں سے ہماری سیاست میں کہیں بھی انتقام کا لفظ جو ہے نا وہ ہماری سیاست کی ڈکشنی میں موجود ہی نہیں ہے اور میں ذاتی طور پر شرمندہ ہوں مجھے رات یہ سارا سلسلہ پتا لگا ہے جب میں یہاں پہ آیا ہوں میں ان تمام فیملیز کا جن کی جو ہے تقدس جو ہے مجروع ہوا ہے ان سے معافی کا خاصتگار ہوں ان کے گھروں میں بھی جا ہے معافی مانگنے کے لیے جاکہ کے لیے تیار بول کے خلاف انتقامی کاروائیوں میں تیزی کراچی میں کو چیئرمن چھویب شہ کا گھر گرا دیا گیا سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز سیکریٹری بلدیات نجم شاہ ڈائریکٹر لینڈ سوال اسلام ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ امران احمد کو نوٹس جاری ایڈمنیسٹریٹر کے ایم سی ڈائریکٹر سیفر رحمان ڈی آئی جی ساؤک ایرفان بلوش ایس ایس پی کماری فیدہ حسین کو بھی فریق بنایا گیا اس سے پہلے جو خلم کے پہاڑ تھوڑے گئے شویب احمد شیخ کی زبانی سے سار دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ پھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوگا ڈائی گھنٹے بعد کا نوٹ بھی پور میں نہیں سنتا ہی کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پر مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پر ان کو ہے یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافت کرتا رہے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے